اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے دوستوں کی اس سرابستی جنپد میں جہریلے سرب کے ڈسنے سے ایک پیسٹھ ورسی مہلہ جس کا نام میرہ دیبی ہے جو کی امائل کھردگاؤں کی نوازی ہیں ان کی موت ہو گئی ہے ان کے لڑکے کے دورہ یہ جانکاری دی گئی ہے کہ ان کی ماتا جی صبح اٹھی تھی اور باہر بیٹھی ہوئی تھی تب ہی کوئی جہریلہ صاحب چھپا ہوا بیٹھا تھا جس نے ڈس لیا جہریلے جیو جنتوں کا کیونکہ جب چاروں طرف پانی بھرا ہوتا ہے تو ساپوں کے بل میں بھی پانی بھر جاتا ہے جس سے ساپ بہت زیادہ کرودیت ہو جاتے ہیں پریسان ہو جاتے ہیں اور وہ سوکھے جگہ کی تلاس کرتے ہیں سوکھا جگہ صرف آپ کا گھر ہے آپ کے گھر میں آگن میں یا آپ کے کھڑکی دروازے پر چھپر میں کہیں پر آ کر چھپ جاتے ہیں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جب پانی بھر جاتا ہے اس دوران یہ بہت ہی گسے میں ہوتے ہیں اور ڈس لیتے ہیں سرابستی جنپد میں جہریلے ساپ کے کٹنے سے ہر سال تقریباً دو درجل موتے ہوتی ہیں الگ الگ تھانا چھتروں میں اسی لیے سرابستی چینل ہمیسہ اپنے نیوچ کے مادہم سے آپ لوگوں کو ساودھان و ستک کرتا ہے کہ آپ لوگ اپنا خیال لکھیں اپنے گھر والوں کا خیال لکھیں رات کو سونے سے پہلے ٹارچ لگا کر نیچے اوپر سب جگہ آپ پر چک کر لیں دیکھ لیں کیونکہ ایسا تو نہیں کہ جہریلے ساپ گھر میں چھپا ہوا ہو کیونکہ کچھ جہریلے ساپ ہیں ہمارے پریابرڑ میں جن کا بس بہت ہی گھاتک ہوتا ہے جس میں سے کوبرا جس کو آپ پھٹارا ساپ کہتے ہیں اور دوسرا ہے قرائط پرچاتی کا جس کو آپ گھوہاں قرائط اور لوہارین کہتے ہیں یہ سب بہت ہی جہریلے ساپ ہوتے ہیں کچھ ساپ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے ہیں وہ بلکل دیوال میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان سبھی لوگوں سے آپ کو ساودھان رہنے کی ضرورت ہے ہماری ماتا جی میرا دیوی صبح اٹھی تھی تو اٹھ کے تکے وہاں بیٹھ گی کو سامان ڈھونڈنے لگی کہ کیا کرنے لگی وہاں پر جہریلہ ساپ نکلا وہ کٹ لیا اس کے بعد میں اس کو ہم یہاں امرجنسی میں لے کے آئے بھنگا بھنگا کے بعد یہاں سوئی یعنی علاج ہوا یہاں سے ریفر کر دیئے بہراج میٹکل کالیج کے لیے وہاں پہنچے ہیں یہ راستے میں ان کا وہاں جب گئے سارے ڈاکٹروں نے چیک کیا تو وہاں مرتو گھوشن دیا مرتو گھوشن دیا جی آپ کا کیا نام ننکو تیواری آپ کی پیتا کیا نام کی عرام پل تیواری